صاحب لائن پہ ہے ندیم صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جناب فرمائیے میرے سوال یہ تھا بھئی کہ وہ آپ کے احمدی بیٹ سے بات ہوئی تھی جی جی تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی انسان جو ہے نا سو سال یا دو سو سال تک زندہ نہیں رہ سکتا یہ دو سال یا تین سو سال سال لیکن سور اکاف میں ہے کہ وہ جو ہے نا سات یا نو یا جی ترز بن دیتے وہ زندہ رہے دو سو سال تک تو اگر وہ دو سو سال تک زندہ رہے تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آسکتے یہ سوال تھا اور دوسرا یہ سوال تھا کہ آپ کے حضرت ساتھ جو ہیں جو آپ پیغمبر سمجھتے ہیں ان کو وہ کیا یعنی کہ انہوں نے کیا ایسا فرق ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا پیغمبر آنے کی ضرورت تھی یا پھر انہوں نے کیا ایسی خاص بات کی یعنی کہ جو دوسروں سے مختلف ہے یہی بات تو سارے علماء دین بھی کہتے ہیں اور جو غولی اکرام میں وہ بھی یہی کہتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ آپ کے حضرت صاحب نے جائے وہ پیغمبری نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے لیکن دوسرے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے یہ تو تیرے انتشار ہو گیا تو اس کا جنب ہوگی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب آپ کی بات صاحبِ کعف کے حوالے سے کہ دو تین سو سال زندہ رہت وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے قرآنِ کریم کو یہ پڑھ لیں اگر سورہ کعف کو شروع میں تو ایک تو اللہ تعالیٰ نہیں کہا ہے کچھ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتہ سات تھے اور آٹھوں کا کتہ نو تھے دسوں کا کتہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صحیح تعداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے تو موجین تعداد تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا دوسری بات تو سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ کیا یہ لوگی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے کوئی عجیب بات ہے تو اگر ایک چھوٹا سا گروہ تین سو نو سال تک زندہ رہے سوئے رہے تو یہ عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عجیب بات نہیں ہے تاریخ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ابتدائی دور کے عیسائی تھے اور رومن اور جیوش پرسیکوشن سے بچنے کے لیے مختلف غاروں میں جا کر چھپا کرتے تھے چنانچہ تین سو نو سال تک یہ لوگ چھپتے رہے ہیں اور آج بھی یہ روم الیکزانڈریہ اور ڈیگر شہروں میں یہ غاریں کٹا کومز کے نام سے مشہور ہیں تو وہاں پہ وہی سارا جو نقشہ ہے جو قرآن کریم نے کھینچا ہے اس حساب سے وہ ان کو غاریں ملتی ہیں وہ جا کے چھپتے تھے وہاں پہ جب ذرا حالہ ٹھیک ہوئے تو باہر آگئے پھر جب پرسیکوشن شروع ہوئے تو پھر جا کے چھپ گئے اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے کہ پانچ سات نو بندے تھے جو وہاں پہ چھپے رہے پھر سوئے رہے پھر تین سو نو سال تک سوئے رہے یہ بالکل غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے صریحاں یہ کہا ہے کہ کوئی اتنی زیادہ لمبی عمر نہیں پاسکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ سو سال سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے یہ بات غلط ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ پیغمبر آنے کی کیا ضرورت ہے تو پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے قائل ہیں یا نہیں کیونکہ علماء کی موجودگی میں اگر وہ آئیں گے تو پھر ان کے آنے کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور علماء بھی یہ باتیں نہیں کرتے بلکہ علماء فرقہ ڈالتے ہیں تفرقہ ڈالتے ہیں اور جو نبی آتے ہیں وہ آگر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں ہم نے انتشار نہیں ڈالا بلکہ ہم لوگوں کو ایک ہاتھ کے اوپر اکٹھا کر رہے ہیں اور علماء اپنی پیروی کے لیے کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن اور حدیث کی پیروی کریں جو قرآن میں لکھا ہے وہ خود جاننے پڑھیں اور پھر اس کی پیروی کریں ہماری پیروی مت کریں صحیح